ہلو اچھو بلکم تو مائی یوٹیوب چینل جو جس سٹڈی آپ کا ہمارے چینل پر سواگت ہے میں ہوں جو تیبتہ میں لے کر آئی ہوں کبشا چار کے آس پاس پر آبانوالی بک جس کا چیپٹر ہے انیس اور ہمارا چیپٹر کا نام ہے جڑوں کا جال تو چلی اپنا چیپٹر جو ہے وہ شروع بڑت تو یہ ہے ہمارا چیپٹر جڑوں کا جال اس میں یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے اب تو چھتی کے دن بنیچے کی دیکھ بال میں اپنے اببو کی مدد کرن آ گیا اببو آج مٹر کی کیاریوں میں سے سوکھے پتہ اور جنگلی گھاس نکال کر ایک جگہ جمع کر رہے تھے اب تل بیپاس کی کیاری میں سے گھاس کھیچنے لگا وہاں گھاس کے پودوں کو آسانی سے نہیں کھیچ پا رہا تھا دو تین گھاس کے پودے ہی کھیچتے اس کا ہاتھ جو تھا بھلال ہو جا رہا تھا کھیچنے کے چکر میں بیل کے سہارے کے لیے جو ڈنڈی لگی تھی وہ گر گئی اور تو اور مٹر کی ناجک بیل بھی ٹوٹ گئی اببو نے کہا تم گھاس کے پودے پودے کو کیوں کھیچ رہے ہو گھاس کی جڑے بہت مضبوط ہوتی ہیں تو میں انہیں خود کر نکالنا پڑے گا عبدالکھرپی سے کچھ گھاس کے پودے کو کھاننا چاہا پر مشکل تھا اس نے کیا دیکھا اس نے دیکھا کہ گھاس کا پودے جتنا بڑا جمین کے اوپر تھا اس سے کہیں زیادہ جمین کے نیچے فیلا ہوا تھا پھر گھاس کا چھوٹا سا پودے بھی آسانی سے نہیں مکل پایا جبکہ مٹر کے بیل کے سہارے لگی ڈنڈی جو تھی جھٹکے سے ہی گر گئ ہی تھی ایسا کہ ہوا تھا کیونکہ یہ پیر مٹل کی جو جڑھ تھی وہ کافی نیچے تک فیلی نہیں ہوتی اوپر تک جاتی ہے اور یہ گھاس ہوتی جتنی اندر جتنی اوپر ہوتی اس سے کئی جنا نیچے ہوتی ہے جنین سے اس لیے ایسا ہوا تھا اور یہ ناجک ہوتا ہے ہے یہ کہہ رہے ہیں کیا سبھی پودے کی جڑے ہوتی ہیں تو ہاں ہر پودے کی جڑے ہوتی ہے اپنے آس پاس کچھ پیڑ بودے ہیں دیکھو اندار جلگاوں کہ ان کے جڑے جو ہیں کتنی جہری ہوتی ہیں پھر ہم ایک ہی کے قریہ کہہ رہے ہیں کہ تین دن بعد ابضل نے دیکھا مٹر کے پودے کا ٹوٹا ہوا ایک حصہ پچک گیا ہے اور چیتر کو اندار جہاں لگاں کہ پودے کا کونسا حصہ توٹ گیا سوٹ گیا تھا جو سوٹ گیا تھا وہ سوٹ گیا ہوگا پھر کیوں سوٹ گیا تو بھائی جڑوں سے پانی ملتا ہے جب ہم سوٹ جائے گا تو اس میں ہماری جو آوشک چیزیں جو ہوں گی کھانیچ پڑا اکسیجن وغیرہ اس کو نہیں پاپر مل پا رہی تھی اس لئے وہ سوٹ گیا ٹھیک ہے پھر اب کیا ہوا عبدالل کو یاد آیا کہ سلاحات کے لئے کچھ مولیاں نکال لی ہیں عبدالل مولیاں اکھاڑنے لگا اس نے سوچا کیا یہ بڑی اس نے سوچا کیا یہ بھی بڑی جڑے ہیں اب ابھی عبدالل نے کچھ مولیاں اکھاڑیں تھی بہت جاندی اور بارس ہونے لگی پھر کیا ہوا انہوں نے مولیوں کو اٹھا لیا اور گھر کی اور بھاگ گئے بھے ابھی گھری پہنچ رہے تھے کہ اچانک آمن میں کھڑے انہوں کے پیڑ کی ٹہنی جو تھی ٹوٹ کر گر گئی اور ابو بال بال بچ گئے ابو بچ گئے اس ٹہنی سے بھے دونوں امہ کے ساتھ چائے پینے پھر بیٹھ گئے پھر ابو بولے سوکھے پیڑ جو ہیں سوکھے جا رہے ہیں اب بارس ہو رہی ہے سو ہمیں پودے کو پانی دینے کی جرورت ہی نہیں ہوگی اب ہم آرام سے بیٹھ کر لوڈوں کھیل سکتے ہیں مطلب بارس کموں سے ہم آ گیا تو پیوڑوں کو پانی دینے کی جرورت نہیں ہے اور تو ہم آرام سے مطلب کو ٹائم نہیں بھی مل جائے گا یہ جو کوششن ہے وہ کوششن ہم اپنے کوششن والا سیسن ہوگا جو کوششن آنسر کرائیں گے تب ہم یہ کوششن جو ہیں وہ آپ کو کروائیں گے ٹھیک ہے جب کوششن والا کوششن والی جو ہمارا ایک ابھیاس والا جو پارٹ آئے گا اس میں یہ سب کرائیں گے آپ کے سارے چپٹر ہو جائیں گے ہر چپٹر کے سارے کوششن کروائیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ چلتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے عبدالل نے دیکھا کہ راستے میں ایک بہت بڑا پیڑ جو ہے گرا ہوا تھا اس پیڑ کی کچھ ٹوٹی ہوئی جڑے بھی دکھائی دے رہی تھی جیسے کی یہ ہے پیڑ کی ٹوٹی ہوئی جڑے بھی دکھائی دے رہی تھی اسے اپنے گھر کے نین کا پیڑ یاد آ گیا اس نے سوچا کیا اتنے بڑے پیڑ کو کسی نے اکھاڑا ہو گیا اپنے آپ بھی گر گیا تو بھائی آندھی سے بھی گر سکتا ہے اپنے آپ بھی گر سکتا ہے یا پیڑ کتنا پرانا ہوگا تو پیڑوں کے اندر جو ہم پیڑ کھاٹتے ہیں تو اس کے اندر اس طریقے سے لائنے بنی ہوتی اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ پیڑ کتنا پرانا ہے چیتر میں دیکھو یہاں پیڑ کے چاروں طرف جنین میں سیمنٹ سے پکی کی گئے کہ اس سے بارس کا پانی کیسے ملے گا تو انہوں نے کیسے ملے گا انہوں نے بارس کے پانی ملنے کے لیے یہاں پر تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیئے جس سے یہ مکتی سے پانی جو ہے وہ سوک لے اس طریقے سے ملے گا اب پھر یہاں پر ہمارے کچھ کوشٹن آ گئے ہیں تو یہ بھی ہم کریں گے کوشٹن والے پارٹ میں اب یہ کریں ارے جڑے ہیں ایسی جڑے بھی اور سنو ایک مجھے دار باد برگت کی پیڑ کی لٹکن جس پر عبداللہ اور تمہارے جیسے بچے جھولا جھولتے ہیں اصل میں اس کی یہ جڑے ہوتی بھی ٹینیوں سے نکلتی ہیں اور اور بڑھتے جمین کے اندر چلی جاتی ہیں یہ مضبوط خمبے کی طرح پیڑ کو سہارا دیتی ہیں دوسرے پیڑوں کی جمین کے اندر بھی برگت کی جڑے ہوتی ہے مطلب ہمارا مان لو یہ برگت کا پیڑ ہے برگت کی پیڑ سے اس مطلب ہمارے بارکے سے جنڈیاں جو ہوتی ہیں وہ نکلی ہوتی ہیں یہ یہ ہوتی وہ بھی جوجہ ہوتی ہے جمین کے اندر بھی جڑے ہوتی ہیں یہ بھی جڑے ہوتی جو لٹکتی ہوئی ہوتی ہے اگر ان کو کٹا نہ جائے تو یہ جمجھ جاتی ہوں کھمبا جائے سا بن جاتا ہے جمین پہنچ جاتی ہے جب آپ کو کٹا نہ جائے اس لئے برگت کی جڑے جو نکلتی جاتی ہیں ان کو کٹ دیا جاتا ہے کہ تاکہ یہ بنانوں پیڑے یہ جارنے جو جمین میں نہ پہنچے پر کیا لکھا ہے یہاں پر لکھا ہے پیڑ کے پیڑ کاٹنے کی خلاف قانون ہے سڑک پر بجلی بجلی کے خمبے کے پاس ایک تنا لمبا گناہ پیڑ تھا بلو کی روشنے بھی نہیں آ رہی تھی اس لئے لوگوں نے اس کی چھٹائی کی ضرورت ہوئی ایسا کرنے کے لئے لوگوں کو علاقے کے سرکائی رب سے اسے منجوری لینے پڑے مطلب کیا تھا کہ بہت بڑا پیڑ لگا ہوا تھا اور لوگوں کو کیا کرنا تھا لوگوں کو وہاں سے اس کے پیچھے بلب لگا ہوا تھا تو روشنے نہیں آ رہی تھی لوگوں کو پیڑ کے چھٹائی کرنے تو اس کے لئے منجوری لینے پڑی تھی کیوں لینے پڑی تھی کی پیڑ کاٹنا جو ہے کانورم اپراد ہے جیسے کی یہ جڑے جو ہیں یہ برگت کی جڑے ہیں لٹکی ہوئی ہیں یہ جڑے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اگر یہ جمین میں پہنچ گئے تو یہ جمین میں یہ جمین میں پہنچ کر مطلب جمین کی جڑے بن جاتی ہے اور یہ کھم کھم با جیسا بہت مقروض بن جاتا ہے پھر اس کاٹن کاٹن کاٹنے ہی پڑتا ہے ٹھیک ہے اب یہ کہہ رہا ہے تم نے کبھی ایسا پیڑ دیکھا ہے جس کی جڑے تہنیوں سے لٹکتی ہیں تو ہاں برگت ایسا پیڑ ہے اب یہ کہہ رہی ہیں کہ آؤ کریں کلاس میں تین یا چار بچوں کے سن میں بڑھ جاؤ این چیزوں کو اکٹھا کرو کانچ کا گلاسے چھوڑے موالی بوتل روئی روڈ بینڈ ڈھاگا کچھ دانے مونگ راجرہ چرچوں راجمہ اس طرح سے کچھ بھی جو ہیں انہوں نے اکٹھا کریا پریوک کیا کر رہے ہیں پریوک جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ اب یہ پریوک کرو ہر سن میں الگ الگ پکار کے بیج لیں ایک ہی طرح کے پانچ چھے بیجوں کو ایک کٹوری پانی میں رات پر بھی گو دے ایک کانچ کا گلاس بیج یا پھر چوڑے موالی بوتل لو اس کے موپر روئی کا ایک ایک طرح گیلی کر کے دکھو اسے روڑ بینڈ یا دھاگے سے باندھو بھیگے ہوئے ان بیجوں کو گیلی ہوئی رکھ پر رکھنا ہے دھان رکھنا ہے کہ روئی جو ہے گیلی رہے اسے دس بارہ دن تک دوس دیکھنا ہے پھر کیا کرنا ہے کہ بیجوں اسے کچھ نکلتا ہوئے دکھائے دے گا یا بیجوں کے چوتھے آٹھوے دن مطلب کیا کرنا چوتھے دن جو بیج آپ نے روئی پر رکھا ہے آپ نے روئی پر جو بیج رکھا ہے اس میں سے کچھ اس طریقے سے پھوٹے گا آٹھوے دن کیا ہوگا جو بیج آپ نے رکھا ہے اس میں سے بیج میں سے پتے سے تھوڑی کرنا سوڑ ہو جائیں گا مطلب بیج جو ہے انکر تھوڑی ہو جائے گا یہ یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ پھر ہمارے کچھ پیڑ پیڑ پایا جاتا ہے جس کا نام ہے ریگستانی اوک کیا نام ہے ریگستانی اوک اس کی اچھائی جو ہے تمہاری کلاس کی دیوار کے لیٹھے لگ بگ ہوتی مطلب یہ جو پیڑ ہے ہے ریگستانی اوک اس کا جو چھائی جو ہے ہمارے کلاس کے اچھائی کے برابر ہے اس کی پتیاں بہت ہی کم ہوتی ہیں اندازہ لگا اس کی جڑے جمین میں سوچو یادی تیس پیڑ جمین کے اندر لائن سے لٹا دیے جائیں تو اس لنبائی تک جمین میں گھر ہی جاتی ہیں اس پیڑ کی جڑے جب تک پانی تک نہ پھونچا ہے مطلب کی یہ پیڑ اوپر سے تو زیادہ نہیں ہوتا ہے ہمارے ہمارے چھت کے برابر ہی ہوتا ہے پر اندر سے بہت بہت ملائی جو ہوتی ہے تک جاتی جب تک وہ پانی تک نہ پھونچا تک تک جاتا ہے یہاں پانی کے میں جمع ہوجاتا ہے سabe یہ جو پانی پانی پھونچ جاتی ہے تو یہ پانی لے کر تنیں میں کتھا کر دیتے ہیں دلوسلہ رہنے والے سوٹ لوگ ہمیں یہ بات زکیانے کی کمیں ہوجاتے تو اس نمی میں کیا رکھتے ہیں؟ پٹظر کہ آپ انکالے ہیں میں یہ ہمارا پیڑا مائروب ہے کہ ہمارا پیڑا ہے کہ پانی میں بڑھ رہے ہیں پانی کہ پانی بہت دعوی ہے ایک ہماری ہے پانی میں بڑھ جاتا ہے ہے لوگ کیا جاتے ہیں چھین بنا لیتے ہیں اس میں پائپ ڈال لیتے ہیں اس میں پانی نکال لیتے ہیں نمک کی طرح ہے اب کیا لکھا ہے کیا کیا بڑھتا ہے اب آریف اور روپالی آپس میں بہت بحث چھڑ گئی یہ چیزیں کیا کیا بڑھتی ہیں جیسے آریف نے کہا پتے منہ کلیم پلہ ناکھون گاڑی روپالی نے کہا چان پیڑ میں بار کربور مکوہ مچھر یہ سب بڑھتے ہیں ان لوگوں میں آپس میں بیعث ہو رہی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے تو ان سب باتوں کی آنسا ہونا ہے ہم آپ کو ملاد کلاس جو ہوگی اس میں دیں گے تو آپ کا اس طریقے سے چیپٹر جو ہے وہ پوڑا کمپلیٹ ہوا مید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا ٹھیک ہے اس میں کافی جانکاری والی چیزیں تھیں ٹھیک ہے اور کافی روچک چیزیں تھیں مجھے تو پسند آئے تو آج کا کوششن کیا ہے آج کا کوششن کیا ہے جو انہوں نے آسٹرولیا میں جو پیڑ پایا جاتا ہے جس کی جڑے جو ہیں تیس تیس میٹر جنگل میں جاتی ہیں جب تک پانی Debat conventions میں آپ کو mantarر م Melanie تک سبسکرائب کرنے کیا کرنا ہے ہمارے �رنل ہماری دوسری برو درشن ہے مطلب جو سبسکرائب کر چکے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں وہ ہماری برو دکشاں کیا دیں گے کہ وہ ہماری چینل کو شیئر کر کے دیں گے تو آج کی ویڈیو بس اتنے ہی نیچ کی ویڈیو میں تب تک لئے بار رہا